بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اور نئے نسخے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ناظرین میدہ میں کھانا حضم ہو کر گزائی اناثر فراہم کرتا ہے کھانے سے ہی جسم میں طاقت کا نفوذ ہوتا ہے اس میدے میں قوت حضمہ یعنی وہ حرارت جس سے کھانا حضم ہوتی ہے اگر یہ مدھم پڑ جائے تو پیٹ کی کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اس کے ساتھ سفراہ، ہوا، نمی اور لواب کا بھی کھانے کو حضم کرنے اور فضلہ نکالنے میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے اس لئے کھانا ممکنہ حد تک زود حضم کھانا چاہیے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ایسے بھائیوں کے لئے ہے جو پیٹ دارد کا شکار ہوتی ہیں اس کو ایبڈومینل کولک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو ویڈیو شروع سے بھی جانا جاتا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اندب اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں ناظرین کھانا حضم نہ ہونا کب سونا ہوا کا رک جانا ٹھیک سے عجابت نہ ہونا نظام نظام میں خرابی پیدا ہونے کے باعث پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے کئی بار میدے کی بیماریاں پیٹ میں السر چھوٹی بڑی آنٹ میں سوجن وغیرہ کی وجہ سے بھی پیٹ میں شدید درد ہونے لگتا ہے بھوک نہ لگنا پیٹ پھول جانا پتلے دست چکر آنا کھٹی ڈکاریں آنا جی کا مطلعانا پیٹ میں ہوا بھار جانے سے گرگڑانے جیسی آوازیں آنا اپھارا کبز وغیرہ بیماری کی علامات جو ہیں یہ دکھائی دینے لگتی ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی علامت آپ کو دکھائی دے دے تو اس کی وجہ سے جو ہے پیٹ دارد ہو سکتا ہے اور یہ خالصتاں خوراک کے حضم نہ ہونے کی بیماری ہے تو اس کے لئے آج کا جو ہمارا ٹوٹ کا ہے بہت ہی آسان ہے صرف ایک سادہ سی چیز آپ نے لینی ہے چھوٹی ہر بازار میں یہ اس نام سے آپ کو مل جائے گی اور ہر پنسار سٹور سے مل جائے گی بہت ہی آسان اور سستی چیز ہے تو اس کو خرید لیں جتنی آپ کو ضرورت ہے اس کو پیس کریں اس کا صفوف کر لینا ہے اور اس صفوف میں سے جب آپ کو پیٹ میں درد محسوس ہو تو ایک چھٹکی اس کے چورن کی یا صفوف کی جو ہے آپ نے کھا لینی ہے گرم پانی کے ساتھ کھانی ہے کیونکہ گرم پانی جو ہے یہ خوراک کو حضم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے تو گرم پانی کے ساتھ ایک چھٹکی صفوف چھوٹی ہرڑ کا آپ نے کھانا ہے جب آپ کو پیٹ میں درد ہو تو اس سے آپ کا جو پیٹ کا درد ہے وہ ختم ہو جائے کیونکہ یہ خوزمہ کو بہتر بناتی ہے اور آپ کے حضم کی جو صلاحیت ہے اس کو بہتر بنائے گی جس سے جو پیٹ کا درد ہے وہ گیس کی صورت مجسم سے خارج ہو جائے گا تو ناظرین یہ تھا آج کا ٹوٹکا اور آج کی ویڈیو امید ہے یہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے لیے مددگار ثابت ہو گی تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کی چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ